نمبر دو یہ جو ہر ایک بچے کے دماغ کے اندر یہ بات ہے نا مجھے گوری لڑکی چھے اور لڑکیوں کے دماغ میں مجھے گورا لڑکا چھے اور میرے میار کچھے میں ڈاکٹر تو لڑکی بھی ڈاکٹر لڑکی ڈاکٹر تو لڑکا بھی ڈاکٹر یہ نہیں ایک بات زیاد رکھنا آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھو تک کرنا پڑے گا ایک بات اپنا میار کیا ہے توجہ بسیر میں بات مکمل کروں گا لیکن سن لے دل کے درد ہے انوان بدل گیا اپنا میار کیا ہے ڈاکٹر ٹیچر انجن کے سب اپنی جگہ عزت والے ہیں ہمارا میار ایک ہی ہے ایمان والا بس جی جی اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے ڈاکٹر کی ڈگری ٹیچر کی ڈگری انچینئر کی ڈگری ماسٹر کی ڈگری پائلٹ کی ڈگری لائر کی ڈگری بیرسٹر کی ڈگری سب قبر کے باہر رہے گی ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی اور یہ وہ ڈگری ہے جو جنت تک لے جائے گی اور ایمان کی ڈگری جو قبر میں لے جائے میرے امام کہتے ہیں جو ایمان کی ڈگری قبر تک لے جائے گا تو فرشتے بھی اس کا عزت کریں گے احترام کریں گے کہتے ہیں نکی رین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت لی ہے صرف مومن دیکھو مومن کالا ہو گورا ہو کالی ہو گوری ہو ایک بات یاد رکھنا میں نے بہتوں کو میرے دوستوں ایسے ہیں جو میری بچپنے میں بڑے خوبصورت تھے ابھی وہ مجھے اتنے اچھے نہیں دیکھتے پیٹ بڑا ہو گیا موٹے ہو گئے اور جو وہ داتوں میں بھی گیپ ہو گیا پہلے نہیں تھا پتہ نہیں کیسے ہو گیا ایسا ہے اس کے بعد کچھ لوگ اس وقت تو اچھے نہیں دیکھتے تھے ابھی بہت اچھے دیکھتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ سے حد بدلتی ہے کوئی ضروری نہیں اٹھانہ سال کی عمر میں جو جیسا دیکھے وہ چالیس سال کی عمر میں بھی ویسا ہی دیکھیں ایسا ضروری نہیں اس لیے کالا گورا چھوڑو حسن کیا ہے اصل حسن رسول اللہ کی وفاداری ہے اس سلسلے میں خدیث سنو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے مدینہ منغرہ میں ایک صحابی ہے جن کا رنگ پکا ہے حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات سے جو سمجھوتا کر لے حضور اس کو کتنا نوازتے قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بھی مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نے میں کون کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں میری بچیوں اگر زیادہ پڑھ لیا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی پڑھا لکھا چاہئے نہیں ملے گا پڑھا لکھا تو میں دوسرے کے گھر میں جھاکوں گی ایسا نہیں حضور کا دل دکھے گا اور ایک بات آپ کو کہو یہ دین حضور کا گھر ہے دین ہے ایک کانفرنس ہے نا دین میں وہ حضور کے قلے میں ہے جو دین میں وہ حضور کی پناہ میں ہے حضور کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ یاد رکھنا آقا کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ جو حضور کا گھر چھوڑ کے جائے گا یہاں بھی زلیل ہوگا وہاں بھی زلیل ہوگا ایک لخنو والا چھوڑ کے گیا کتے بھی نہیں پوچھ رہے آج بھیج مانگ رہے تو کوئی اس کو بھیجنے میں تیار نہیں میرے امام کے دو مشرے یاد آتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی کھاتے ہیں حضور کا در چھوڑ کے مت جاؤ تھو کرے کھاتے پھلو گے ان کے در پہ پڑھ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا لوگ آتے جاتے رہیں گے حضور کے قدموں میں پڑھ رہے ہیں بیٹیوں سے کہتا ہوں کتنا ہی پڑھ لو سمجھو تک مل گیا دگری والا تو اچھا نہیں ملا بس مومن دیکھو ایمان والا ہے کافی ہے بس چمڑیاں مت دیکھو چمڑیاں بھی اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے یاد رکھنا تو ایک صحابی تھے اب صحابی کو ہم کالا تو نہیں کہتے کیونکہ ہمارا پورا مسلک مسلک ہے اس کو محبت ہے عدب ہے لیکن ان کا رنگ پکا تھا اب سمجھ گیا آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں رنگ پکا تھا اور حضور علیہ السلام ان سے اکثر مزاق فرماتے تھے جیسا کہ حضور علیہ السلام کی شان حضور علیہ السلام بہت مسکراتے تھے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس بڑے اس تبسل کی عادت پر یہ اسٹیٹ پر مو لٹکانے کی بیدت چودمی صدی کے بعد شروع ہوئی ہے ورنہ ہمارا ہر بزرگ زندہ دل تھا صحیح حضور ہر بزرگ زندہ دل خوش دل تھا ابھی مو لٹکا کر کے بیٹھنے کو لوگ تقوی سمجھ گئے یہ کوئی تقوی نہیں ہے تقوی ہاں ہوں فاروق عظم کے دور میں ایک بندہ گردن جھکا کے بیٹھتا تھا فاروق عظم نے اس کی گردن پر مکہ مارا اور فرمایا ریاکار تقوی گردن میں نہیں ہے دل میں ہے گردن جھکانے کی بجائے دل جھکا تقوی دل میں رہتا ہے تو اس لئے توڑا ریاکاری سے بھی ہم بچیں بارحال حضور کی عادتی مزا کرنے اگر یہ عنوان چھیڑے تو بڑا مزا آئے گا لیکن وقت نہیں ہے تشریف لانے والے اور میں اپنی گفتگو سمیٹھ لوں تاکہ بات پوری ہو جائے حضور علیہ السلام کی عادتیلم سے مزا ان کے ہونٹ موٹے موٹے دانت بڑے بڑے رنگ ان کا پکا تھا ایک دن آقا نے کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا تو شادی نہیں کرتا تو اتنا بڑا ہو گیا انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان مجھے کون بیٹی دے گا یہاں کے مدینے کے لوگ مالدار ہیں اور وہ لوگ گہر مدنی کو بیٹی نہیں دے مدینے والے گہر مدنی کو یہ دور تھا پہلے مدینے والے گہر مدنی جب ہجرت کر کے لوگ آنے لگے تو مدینے والوں نے یہ رسم توڑ دی پھر وہ مہاجرین کو دینے لگے پھر لوگ اسی نیت سے بھی کچھ لوگ آنے لگے کہ چلو وہاں شادی ہو جائے گی تو پھر وہ روایت بڑی مشہور ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث اور اس کی تفصیل آپ سنتے ہیں افتتائے بخاری کے اندر تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون دے گا میرا رنگ تو دیکھیں آپ میرے ہوت دیکھیں میرے دانت دیکھیں میرا خود کا مکان نہیں ہے یہاں کے لوگ خوشال ہیں مالدار ہیں خجوروں کے باغ ہیں ان کے درکت ہیں بیٹیاں خوبصورت ہیں اب میرے آقا کی شان اللہ اللہ حضور نے پھر کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا وہ رو پڑے پہلی تو انہوں نے جواب دے دیا دوبارہ کہا رو پڑے اور میرے آقا کی یہ شان ہے حضور علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سی جب دیکھ رہاں کہ وہ رو رہے ہیں روتے ہوئے دیکھا حضور تڑپ گئے اور دریائے کرم جوش میں آیا سرے بالی انہیں رحمت کی عدہ لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے ان کی ذلفے نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے عبرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے اللہ اکبر کریم آقا نے جب ان کو روتے دیکھا فرمایا روتے ہو حضور مجھے کون بیٹی دے گا دریائے کرم جوش میں آیا فرمایا جا وہ فلا فلا ہے نا اس کے گھر میں سب سے خوبصورت بیٹی ہے مدینہ کی جا اور جا کر اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکہ تیرے ساتھ کر دے رشتہ تیہ کر دے میرا حکم ہے توجہ بہنوں کی بچیوں کی خاص توجہ خود کا گھر نہیں رنگ ایسا ہونٹ ایسے دانت ایسے اور ادھر حسن کی ملکہ آقا کا حکم کہہ دو اس سے جا کر اپنی بچی کا رشتہ تیرے ساتھ تائے کر دے اور بتانا کہ میں نے حکم دیا حضور مگر مگر کتنی جاؤ اس کو میرا حکم سناؤ اور جب وہ ہاں کرے تو میرے پاس آؤ میں خود تمہارا نکہ پڑھاؤں گا اللہ اکبر دوڑے دوڑے گئے آٹھ تو بھاگ جگے نصیب کھلے میری بگڑی بن گئی ایک شاہر عبرو سے بات بن گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاہر نکلِ تمنا ہری ہو گئی اللہ اکبر گئے دستک دی اندر سے آواز آئی کون فولاں دروازہ کھلا بات کیا شروعات کیسے کریں کہا آقا نے آپ کو سلام کہا حضور نے مجھے سلام کہا سبحان اللہ کوئی اور بات آپ کی بیٹی کا رشتہ بھیجائے کس کے ساتھ میرے ساتھ اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حسن کی ملکہ خوبصورت بیٹی کا سراپا اور ان کا مستقبل آنکھوں میں بھوم گیا ایک پکے رنگ موٹے موٹ بڑے دانت بغیر مکان بغیر کاروبار کے ایک انسان کے ساتھ بیٹی کا مستقبل بان دوں بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دوں ہاں کروں گا تو بیٹی کو کیسے مناؤں گا فوراں ایمان نے جھنجوڑا اور اگر نہ کروں تو ایمان جانے کا خطرہ حضور کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجی دوں نہ نہ ہاں کرتا ہوں تو بیٹی کو کیسے مناؤں نہ کرتا ہوں تو اللہ کو کیسے مناؤں سکھوں گا اسی پشو پیش میں رکو اپنی بیوی سے مشورہ کرلوں ہاں کریں کہ نہ بیوی کے پاس آئے دیکھو ایسا ایسا رنگ ایسے ایسے ہونٹ ایسے ایسے دا مگر حضور کا حکم ہے حضور کا حکم ہے دونوں پریشان ہاں کرتے تو بیٹی کو کیسے مناؤں نہ کرتے اللہ کو کیسے رازی کریں ایسے میں دونوں پشو پیش میں تھے بیٹی آئی باپ اور ماں کا دامن پکڑا بیٹی اس دور کی بیٹی رسول اللہ کی وفادار بیٹی حضور کی امت کی وفادار بیٹی اس امت کی آبرو بیٹی کیسے بیٹیاں تھی وہ ناز ہے ان بیٹیوں پر قیامت تک مسلمان ان بیٹیوں پر ناز کرتے رہیں گے میری بیٹیوں کی توجہ چاہتا ہوں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں ماں باپ کو کہا امی بابا کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کوئی گور کرنے کی ضرورت نہیں بس بات اتنی ہے نا آقا کا حکم ہے آنے والے کو مت دیکھو دیکھو بیٹیوں کی فکر آنے والے کو مت دیکھو بھیجنے والے خدا کے محبوب کو دیکھو بابا تیری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کسی کا رشتہ ماں پہ کرتی ہے کسی کا رشتہ باپ پہ کرتا ہے کسی کا رشتہ دادا دادی پہ کرتی ہے تیری بیٹی کا رشتہ حبیبِ خدا نے تیہ کیا ہے محبوبِ ایلا نے تیہ کیا ہے ہنہی پہ چھوڑ دو اب وہ بیٹی کہتی ہے سارے گم کے کربے گھوٹ پیلوں گی سارے گم کے کڑویں گھوٹ پیلوں گی رسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی میں گھر میں نہیں درختوں کے سائے میں جی لوں گی لیکن جان ایمان کو ناراض نہیں کر سکتی میں مالتار باپ کی بیٹی بدن پر پیون بالے کپڑے لگار کر کے زندگی گزار لوں گی حضور کو ناراض نہیں کر سکتی ان کی خوشی میں ہر خوشی ہماری ہے وہ خوش ہے تو سب خوش ہے جاؤ بابا کہہ دو اس سے کہ ہم نے ہاں کر دیا ہے اللہ اللہ پھر ہاں ہو گیا نکاح حضور نے پڑھایا جب رخصتی کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا تو نے میری خوشی کا خیال کیا نا خدا تجھے آباد کے آئے 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 انعیت کا جوڑا اجابت کا سہرا تلہن بن کے نکلی تو آئے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی نا سے جب دعائے محمد آقا نے جس کی نظر اٹھنے پہ قبلہ بدل جاتا ہے اس کی دعاؤں سے تقدیر نہ بدلے گی بغیر گھر کے بغیر کاروبار کے پکے رن کے شوہر کے ساتھ اس لئے نکاح ہو رہا ہے حضور کی خوشی حضور خوش ہو جائے آقا نے دعا دی خدا تجھے آباد رکھیں چند ہی دن گزرے واللہ حدیث اٹھا کر پڑے کتاب میں میں نے تو بطور مفہوم اللہ مارشد القادری کے لب و لہجے میں پڑھ دیا لیکن یہ بات یاد رکھیں اصل حدیث کی کتاب کی طرف رکھ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا چند ہی دن گزرے تھے حضور کی دعا آباد رہنے کی حضور کی دعا خود کا مکان ہوا خود کا کاروبار ہوا وہ میاں بیوی اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینہ منورہ میں عورتیں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ پورے مدینہ میں اگر کوئی پیسہ خرچہ کرتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی خرچہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا یہ صرف حضور کی دعا کا اثر تھا میں بھی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر نباہ کر لو کسی گریب کے ساتھ حضور خوش ہو جائے نباہ کر لو کسی پکے رنگ کے آدمی کے ساتھ حضور خوش ہو جائے آپ سے بھی کہتا ہوں نباہ کر لو کسی گریب کے ساتھ حضور خوش ہو جائے تو میرے بھائیو حضور کی دعا ملے گی ساس سسر کی بھیگ والے جہے سے اچھا ہے کہ دامن میں رسول اللہ کی دعا مل جائے جس کے دامن میں حضور کی دعا ہے اس کے دامن میں کیا چیز کی کمی ہے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ کھالی غیر بھی جایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھ قربان ہو جاؤ ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے آؤ اہد کرو ہم قوم کی بیٹیوں کی عبرو بچائیں گے قوم کی بیٹیوں کی عزت بچائیں گے لیکن سبب ناروں سے نہیں سبب جلسوں سے نہیں جو ہم نے وعدہ کیا ہے جیز نہیں لیں گے سیدھی سادھی کوئی بھی لڑکی دیندار ہوگی پرائیرٹی دین کو دیں گے ایمان کو دیں گے اور قوم کی بچیاں بھی پرائیرٹی دین اور ایمان کو ایک بات یادہ ہی میں آباد ختم کر رہا تھا ایک خوبصورت بات یادہ ایک نہ ہوئی تھے نہ ہوئی نہ ہوئی علم نہ ہوئے کہ امام تھے نہ ہوئی وہ بڑے پکے اور کالے رنگے تھے چیرہ بہت قبول صورت نہیں تھا اور ان کو بیوی مل گئی تھی بہت خوبصورت تو جب بھی وہ گھر میں آتے تھے تو بیوی کو کہتے تھے تو بھی جنتی ہے میں بے جنت توجہ ہے جنتی بننے کے نسکے آپ نے بہت سنے ہوں گے آج چھوڑا سا مجھ سے بھی سل حالانکہ میں جنت کی بات اس لئے کم کرتا ہوں کہ قوم دلیر نہ ہو جائے تھوڑا سا پکڑ کر چلتا لیکن بیرال میرا عقیدہ یہ ہے ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاک کو کافی اشارت فکرِ رضا ہماری عرد گرد اس طریقے سے ہمیں جکڑے ہوئے ہیں جیسے مکڑی کا جالہ تنہ ہوتا ہے اس سے کوئی نکل نہیں سکتا ویسے فکرِ رضا نے ہمیں جکڑ رکھا اور اسی کو ہم اپنے لئے نجات کا ذریعہ سوشتے ہیں یہ بات ہے اس لئے اس سے ہٹ کر کہیں جانا نہیں ہے لیکن بہرحال قوم کو جو بے عمل ہے پھر وہ جنت کے خواب دیکھتے تھے تھوڑا سن کو سمجھانا بھی پڑھتا لیکن جنت میں جانے کا ایک نسکہ سن لیں وہ نہوی صاحب بہت بڑے علامہ تھے عالم تھے جب بھی گھر میں آئیں خوبصورت بیویوں کہہ دے دے تو بھی جنت ہی میں بھی جنت ہی موڈ اچھا ہوتا ہے تو سب بات اچھی لگتی ہے جب موڈ آف ہو تو پھر اچھی بات بھی اور ہر میہ بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن مارک پیٹ گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے میاں بیوی میں ہر جھگڑے کے بعد ایک نئی لذت آتا ہے ہے نا وہ ہونا چاہیے لیکن مارک پیٹ اور گصے والا نہیں طلاق والا نہیں بھئی انبیاء کے یہاں بھی تو ایسا و ایک دن حضرت سارہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے جواب دینے لگی تو حضرت عبراہیم نے کہا اللہ سارہ مجھ سے مو چلاتی ہے اللہ نے فرمایا عبراہیم میں نے عورت کو تیڑی پسلی سے پیدا کیا میرے پیغمبر میرے خلیل اس کو سیدھی مت کرنا ورنہ تم توڑ دو گے اور توڑنا طلاق دینا بارحال تو حضرت وہ نحوی کہتے تھے تو بھی جنتی اور میں بھی ایک دن جھگڑا ہوا مولانا کا ان کی بیوی سے توجہ آپ کی تو انہوں نے کہا تو بھی جنتی میں بھی جنتی تو اس نے غصے میں کہا یہی پہاڑا پڑھتے رہتے ہیں تو بھی جنتی میں بھی جنتی کبھی بتاؤ گے بھی جنتی کیسے تو کہا دیکھو میں کتنا بدصورت ہوں بظاہر اور تم خوبصورت ہوں تو تم جب مجھے دیکھتی ہو تو صبر کر لیتی ہو تم صبر کی بنیاد پہ جنتی ہو اور میں جب تم خوبصورت کو دیکھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں تو میں شکر کی بنیاد پہ جنتی ہوں تو تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں زندہ بات زندہ بات حضرت اشتقبل